بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرہوم موئین اختر کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی سلیبٹی بہت بڑی شخصیت انہوں نے ایک مقالمہ بڑا خوبصورت پڑھا کئی سال پہلے کی بات ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا کہ ایک شخص اور ایک سلیکٹر کے دمران کیا مقالمہ ہو رہا ہے کہا عمران کا ڈر ہے تو کہا عمران تو ہوگا اب آپ دیکھئے اسی عنوان سے پہلے حبیب اکرم صاحب کولم بھی لکھ چکے ویلوگ کر چکے اور اب مظہر عباس صاحب جو بڑے مشہور کولم نویس ہیں جنگ میں ان کا کولم چھپتا ہے جیو کے رپورٹ کلارڈ پروگرام میں دیگر چینلز پر بھی ان کو بلائے جاتا ہے تجزیہ کار کے طور پر اب مظہر عباس صاحب نے ایک کولم لکھا ہے کہا عمران کا ڈر ہے تو وہی جو مقالمہ موئین اختر صاحب کا اس میں پھر آگیا ہے عمران تو ہوگا تحریک انصاف والوں کے لیے یوتھ کے حوالے سے بولا جاتا ہے اب وہ بھی ان کو بھی وہ طب ایک گالی سے کشید کیا ہوا وہ لفظ بولا جا رہا ہے اور بڑا کچھ کہا جا رہا ہے مظہر عباس صاحب کو ان کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ مریم صاحب کی جو آڈو لیک ہوئی تھی اس میں ان پر بھی کہا کہ یہ بھی ہماری سائیڈ نہیں لیتا باقی تو اشارت بٹی وغیرہ ہمارے خلاف بولتے ہیں گالیاں بھی دیں لیکن ان کے بارے میں کہا یہ بھی ہماری سائیڈ نہیں لیتا تو یہ ہمارا آدمی ہے یہ فلاں بندے کو رکھو ہمارا آدمی ہے تو یہ بات مظہر عباس صاحب کے بارے میں بھی کی تھی تو مظہر عباس صاحب نے جو کولم لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا مگر اس سے پہلے ایک چیز ارز کر دوں کہ سحیل وڑائچ صاحب ہوں منیم فاروق ہوں حامد میر ہوں اور دیگر جو جنگ جیوں سے مبستہ ہیں وہ کافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ حامد میر صاحب نے بھی کولم بھی لکھا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا عمران خان کو نہل کرنا ہے گریفتار کیا جائے گا وہ اپنے کولم میں ساری یہ بات لکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو نہل اور گریفتار کیا جائے گا اس کی پارٹی کو توڑا جائے پھر انتخابات کرائے جائے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے جی وہ اب اسٹیبلشمنت کو قبول نہیں ہے یہ نہیں ہوگا ان کو آنے نہیں دیا جائے گا فلان لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا بھئی آپ سب یہ تجزیہ تو پیش کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے نہیں آنے دیا جائے گا آپ جمہوریت کے لیے آپ اتنی سینئر صحافی ہیں آئین کے لیے قانون کے لیے الیکشنز کے لیے قوم کے لیے یہ پوچھ لیں کہ بھئی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ فیصلے کرنے والوں سے سوال تو پوچھیں جن کو وہ کہنے جی وہاں فیصلہ ہو گیا تو آپ تھوڑا سا اس بات پر بھی تو سوال اٹھائیں بطور صحافی تجزیہ کار کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے وہ کون ہوتے ہیں عوام کو کرنے دے فیصلہ یا تو پھر چھوڑ دیں بند کر دیں ساری کتاب آئین کی سب کو ختم کر دیں عوام کو بس سائٹ پر کر دیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں ویسے بھی ان کو جب چاہا اٹھا لیا مار دیا ادھر ادھر کر دیا تو پھر خودی فیصلے کرنے اب جناب ساری کہانی ہے کہ آصل میں مظرب بات صاحب نے یہ کولم لکھا ہے حالی میں عنوان ہے کہا عمران کا ڈر ہے کہا کپتان کا ڈر ہے کہا کپتان تو ہوگا کہا عمران کا ڈر ہے کہا عمران تو ہوگا کہا اتصاب کا ڈر ہے کہا اتصاب تو ہوگا کہا انتخاب کا ڈر ہے کہا انتخاب تو ہوگا کہا انصاف کا ڈر ہے کہا انصافیاں تو ہوگا کہا انتقام کا ڈر ہے کہا انتقام بھی ہوگا یقین جانی ہے اس وقت موجودہ حکمران اتحاد کی حالت کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے کہ کوئی عذر نکالا جائے انتخابات نہ کرانے کا حکومت ہی کیا اب تو حال ہی میں ایکشن کمیشن میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اور حلقے بھی شاید یہی چاہتے ہیں یہ کہنا کہ دشتگلدی کا خطرہ ہے اور عمران خان سمیت کئی لیڈر بشمول بلاول بھٹو مریم نواز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ایسا خطرہ تو پاکستان جیسے ممالک میں ہمیشہ رہتا ہے مگر آج حالات دوہزار سات اور دوہزار تیرہ سے بہتر ہیں کاش ایسی ریپورٹ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے وقت آتی جب تین بڑی جماعتیں پی 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 این پی اور ایم کی ایم کو طالبان نے ٹارگٹ کیا اور ان کے کئی رہنماز شہید بھی ہوئے نہ الیکشن ملتبی ہوا نہ فوج طلب کی گئی اور انتخابات بھی ہو گئے بات یہیں تک رہتی تو سمجھ میں آتی مگر مریم نواز کا یہ مطالبہ کہ پہلے انصاف پھر انتخاب نے جنرل زیاء کے دور میں پہلے اعتصاب پھر انتخاب کی یاد تازہ کر دی اب یہ جنرل زیاء الحق صاحب کے دور میں ہی جنرل جلانی ہوا کرتے تھے اور وہ مظربات صاحب وہ قصہ سنا چکے ہیں کہ میاں نواز صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے وہیں سے ان کو کہا جی آپ کو گورنر صاحب نے بلائیا اور وہیں پر جا کر جناب ان کو وزارت بھی دے دی گئی تھی اور پھر ان کا پولٹیکل کیریئر اس طرح سے شروع ہوا اور پھر زیاء الحق صاحب کے ساتھ اور وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اسٹیابشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کے روابط رہے اور سب کچھ کیا گیا تو اس لیے پھر وہ لکھتے ہیں کہ مریم صاحب کا مطالبہ پہلے انصاف پھر انتخاب نے جنرل زیاء کے دور میں پہلے احتساب پھر انتخاب کی یاد تازہ کر دی ایسید اقبال صاحب پہلے مردم شماری پھر القبندیاں پھر الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کے لیے پیسے دستیاب نہیں ہیں اس سارے عذر اور مطالبات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری بڑی اور تجربہ کار جماعتیں جن کی ماضی کی جد و جہد تاریخ کا حصہ ہے اس وقت الیکشن سے خوف زدہ ہیں اور جس کی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں خود ان کا کم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جماعتوں مسلمی قنون پی 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 این پی دو جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں اور جے ایو آئے کا زیادہ ملدخل ہے اس گیارہ ماہ کی قبرانی نے پی ٹی آئے کے گرتے ہوئے گراف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے جو سٹیٹس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے ٹوکرے میں کراچی اور دیگر شہروں سے ان کے حق میں ڈالی گئی تھی وہاں سے اب جو سیٹے وہ کہتے ہیں جی ان کے حق میں ڈالی گئی تھی وہاں سے اب وہ بہسانی جیتنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اب سابق صدر عاصف علی زرداری کپتان کو سیاست دان مانے یا نہ مانے اس وقت تو سیاست اسی کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے یہی بات اسی کی دہائی میں میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کی جاتی تھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں پی 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 کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک عہدے دار سے ملاقات ہوئی اس نے حالات کا خوبصور تجزیہ پیش کیا مظر صاحب پنجاب میں دوہزار تیلہ کے بعد سے پی 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 کا بڑا لیڈر پی ٹی آئے میں چلا گیا ہے کیونکہ وہ تو جوانی مسلم لیگ نون اور شریفوں کے خلاف بات کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہوا ہے یہی حال مسلم لیگیوں کا بھی ہے انہیں عمران کی گھن گرج خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف پسند آئی یعنی گھن گرج جو خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف تھی وہ پسند آئی اور ہمارا ان سے قریب ہونا اچھا نہیں لگا کیا ہم ان کے قریب ہو گئے امران کے ساتھ اس وقت تین طرح کا ووٹر ہے ایک وہ جسے امران کا فین کلپ یا برگر کلاس کہا جاتا ہے دوسرا وہ جس نے گیارہ ماہ میں سڑکوں پر رہ کر دھرنے لانگ مارچ میں حصہ لے کر اور جیلوں میں جا کر ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور تیسرا وہ جو امران کو اب بھی شریفوں اور زرداری سے بہتر متبادل سمجھتا ہے چند سال میں جو نیا ووٹر آیا ہے اس کی اکثریت پی ٹی آئے کے ساتھ نظر آتی ہے دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں خاص طور پر الیکشن میں مسلمن لیگ کا گراف خاصی حد تک برقرار رہا تھا باوجود تمام تر ایجنسیوں کے کھیل کے مگر اب جبکہ خود اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئے سے خوش نہیں تو اس کا گراف اوپر گیا جس میں ان گیارہ ماہ کی بترین حکومتی کار کر دی گیا خاصا عمل دخل ہے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لینے کی بجائے الیکشن کو ملتوی کرانے کی حکمت عملی اور غیر ضروری طور پر عمران اور پی ٹی آئے کے خلاف مقدمات کی بھرمار نے عمران کو کم اور حکمنا جماعتوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے الیکشن کرانے سے پی ٹی ایم کو کم اور نہ کرانے سے زیادہ سیاسی نقصان ہوگا اگر آپ گیارہ ماہ میں لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے پائے تو آئندہ چند ماہ میں ایسا کیا کر سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ ساگڈار جس قیامت خیز مہنگائی کو قابو میں نہ لاسکے رمضان قیام ادامت ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ برکتوں کے اس مہینے میں مہنگائی میں کتنے فیصد اضافہ ہوتا ہے پی ڈی ایم حکمنا اتحاد کے لیے اب بھی بہتر راستہ فوری الیکشن ہے رہگی بات عمران اور تحقیق انصاف کی تو خان صاحب نے جتنے جتن گرفتاری نہ دینے کے لیے کیے اس سے زیادہ سیاسی فائدہ انہیں گرفتاری دے کر ہوتا اب تو اس تحریک میں ایک خون بھی شامل ہو گیا ماشاءاللہ نگران پنجاب حکومت نے اور اس کے وزیراعظم وزیراعظم جو دو ماں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں نے غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اس بحث میں الجھا کر کہ وہ حادثہ تھا یا قتل متنازہ کر لیا جس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آئے اس نے ان کے نگران ہونے کے تاثر کو زائل کر دیا ہے کیا کریں ہم تاریخ سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ورنہ کچھ اور نہیں تو مسلمی لیگ اور پی 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 معاشی نہیں تو انسانی حقوق اور سیاسی اور شہری آزادی کی بہتر مثال قائم کر سکتے تھے جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت نے کیا وہ ان گیارہ ماہ میں نہ ہوتا مگر یہاں تو پیکا پیمرہ اور بغاوت کے مقدمات کا جو بے دریغ استعمال ہوا اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ حکمران کو طرز سیاست کا وہی انگریزوں والا انداز پسند ہے اپنے مخالفین پر زور زبردستی اور کالے قوانین کا استعمال ویسے بھی توشہ خانہ نے تمام حکمرانوں کو ایک ہی سپ میں لاکھڑا کیا ہے کاش کوئی تو ہوتا جس کا نام اس میں نہ آتا یہاں تو لگتا ہے میرا توشہ میری مرضی اور کچھ نہیں تو اپنے پڑوسی ملک کے وزیراعظم نیندر مودی سے ہی کچھ سبق سیکھ لیتے جس نے کوئی تحفہ اپنے پاس نہ رکھا یہ جناب مظربات سبق کولم ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو سنواؤں کہ کس طرح سے جناب مہین اختر صاحب نے یہی یہ جو ہے نا امران کا کہا امران کا ڈر ہے امران تو ہوگا تو اب چاہے کوئی سیلیکٹر ہے چاہے کوئی امپائر ہے کوئی کھلاڑی ہے یا کھلاڑی بننا چاہتا ہے کوئی بھی ہے تو اگر امران کا ڈر ہے تو امران تو ہوگا اب مظر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں مہین اختر مرہوم اللہ ان کے درجال ملند فرمائے ان کی بات سرمائے ان کی زبانی سنی ہے کہا کیا تم سیلیکٹر ہو کہا ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہا کیا تم سیلیکٹر ہو کہا ہاں ہم سیلیکٹر ہیں کہا امران کا ڈر ہے کہا امران تو ہوگا کہا امران کا ڈر ہے کہا امران تو ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ